ارادے بیورز آج میں آپ کو یہ والا ڈیزائن بتاؤں گی اور یہ دو کلر میں پڑھنے والا ڈیزائن ہے اسے آپ جینٹ سوٹر میں جرسی میں فل سوٹر میں بچوں کے سوٹر میں لیڈیج کارڈیگن میں کسی میں بھی اسے آپ ڈارکپ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے اس کی اور اس کی رونگ سائیڈ ہے تو یہ ہمارے دو دو فندوں کا ہی ڈیزائن ہے اس میں کوئی فندے کا ہو نہیں ہے کہ کسی کتنے فندے ہیں یہ دو فندوں کا ہے تو اس میں آپ چار سلائی بھی بنا سکتے ہیں بیچ کے گئے اپنے اور آٹھ سلائی بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس میں چھ سلائی بنائی ہیں تو آپ جیسا پسند کریں ویسا اس کو بنائیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے اس میں فندے ڈال لیے ہیں اور اس میں میں نے اس طریقے سے چار سلائی بھن لیے ہیں تو یہ سیدھا اور اُلٹا بنایا ہوا ہے باقی کچھ نہیں ہے سیدھی اُلٹی دو سلائی بنائیے میں نے تو پہلا فندہ ہم بونیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور پہلی سلائی ہے تو اس کو ایسے بنائیں گے ایک فندہ بن لیا ایک فندہ اتار لیا پھر ایک فندہ بنا ایک فندہ اتار لیا ایک فندہ سیدھا بن لیا ایک فندہ اتار لیا ایک فندہ بن لیا ایک فندہ اتار لیا پھر ایک فندہ بن لیا ایک فندہ اتار لیا ایک فندہ بن لیا ایک فندہ اتار لیا تو یہ لائنز پہلی سلائی ہے اور پوری اسی طریقے سے یہ بنائی جائیں گے تو یہ بن گئی ہے ہماری اُلٹی سلائی ہے اُلٹی سلائی پہ جو فندہ ہم نے اتارا تھا سلپ کیا تھا اس کو سلپ کر لیں گے اور ان کو پیچھے کریں گے اور جو فندہ ہم نے بنا تھا اس کو سیدھا بنائیں گے ایسے ہلٹی سلائی میں سیدھا فندہ ان کو اپنی طرف کر کے جو اتارا تھا اس کو اتاریں گے جو فندہ بنا تھا اس کو سیدھا بنائیں گے تو یہ دوسری سلائی ہے دوسری سلائی میں ہم اسی طریقے سے سارے فندے بناتے ہوئے جائیں گے جو فندہ ہم نے سلپ کیا تھا اس کو سلپ کریں گے جو فندہ بننے والا ہے اس کو ہم سیدھا بنیں گے تو یہ دوسری سلائی ہے ہماری اور یہ پوری سلائی اسی طریقے سے بنائی جائیں تو دوسری سلائی بن گئی ہے تیسری سلائی ہے اور تیسری سلائی ہے پوری سیدھی جائے گی سارے فندے سیدھے بناتے ہوئے یہ پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے پوری سیدھی سلائی ہے تیسری سلائی ہے پوری سلائی ہے پوری سلائی ہے تو اس میں ہم سارے فندے سیدھے بنتے ہوئے جائیں گے پوری سلائی میں سارے فندے سیدھے بنائیں گے پوری سلائی ہے موسیقی پوری سلوائی پوری سلسری سلسری سلائی ہے اب ہمیں اس میں دھیان رکھنا ہے جو فندہ ہم نے یہاں پہ سلپ کیا تھا اس کو سلپ کریں گے جو بھنا ہے اس کو بنیں گے تو پہلا فندہ یہاں پہ ہم سلپ کر لیں گے اور اس فندے کو بنیں گے پھر اس سے اگلے والے کو سلپ کریں گے تو اس کو بنیں گے تو یہ ڈیزائن ہمیں تھوڑا سا یہاں دیکھنا ہے کہ یہ پہلا جو فندہ ہے اس کے اوپر یہ پہلی لائن آئے گرین کے اوپر گرین آئے بس اسی کو دھیان رکھنا ہے ایک فندہ سلپ پھر ایک فندہ بنیں گے ایک فندہ سلپ پھر ایک فندہ بنیں گے پھر ایک فندہ سلپ ایک فندہ بنیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ بنیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ بنیں گے پھر ایک فندہ سلپ اور ایک فندہ بنیں گے تو ہمارا یہ اس طریقے سے بن گیا ہے اب ہم جو فندہ سلپ کیا ہے اس کو سلپ کریں گے اور جو فندہ ہمیں بنا ہے اس کو ہم بنیں گے تو اس فندے کو ہم بنیں گے اس کو سلپ کیا تھا گرین والے کو پیلے والے کو سیدھا بنیں گے ایسے جو سلپ کیا تھا اس کو سلپ کریں گے جو بنا ہے اس کو سیدھا بنیں گے اولٹی سلائی میں سیدھا فندہ بنائیں گے ایسے تو یہ ڈیزائن ہمارا اس طریقے سے دیکھنے لگا ہے اب اس کے اوپر ہم پورا سیدھا بنتے ہو جائیں گے پوری سلائی سیدھی بنائیں گے تو یہ پورا فندے ہم سیدھے بنائیں گے تو یہ ڈیزائن ایسے بن گیا ہے اولٹی سلائی اب اس کے اوپر آپ چاہیں چار سلائی بنائیں یا اچھے سلائی یا آٹھ سلائی جتنا بھی گیپ آپ کو پسند ہو اتنے کیپ میں یہ سلائی سیدھی اور اولٹی بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد جیسے ہم نے نیچے لائن بنائی ہے اسی کی لائنیں اوپر ہم دو راتے ہوئے جائیں گے تو یہ اس طریقے کا ڈیزائن بن جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر دو لائنیں بنائی ہیں اور یہ ڈیزائن ہے اب اس کے اوپر چار سلائی اور بننے کے بعد میں پھر اسی جیسے ہم نے نیچے بنایا ہے اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر بنایں گے تو اس طریقے سے ڈیزائن دکھے گا تو آپ کو ڈیزائن کیسا لگا میرے بتانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تانو بات